موسیقی 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 ہم اسے اچھی طرح چھان لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو الگ کر لیا ہے ہم اس میں تھوڑا سا ایک گلاس پانی ڈالیں گے تاکہ اس میں سے نیمبو کی کھٹاس نکل جائے اسے اچھی طرح اس طرح واش کر لیں تاکہ اس میں سے نیمبو کی کھٹاس نکل جائے تو یہاں ہم نے اپنی ڈو تیار کر لیے اس میں سے سارا پانی نچوڑ لیں اور اب اس کو اس طرح رگڑ رگڑ کے ایک سمودھ سی ڈو بنانی ہے ہمیں جب ہم لڈڈو بنائیں نہیں لڈڈو نہیں جب ہم اس کی گولیاں بنائیں تو اس میں درارے نہیں آنی چاہیے جیسے زلزل کے بعد دیواروں میں آ جاتی ہیں نا ویسی درارے نہیں آنی چاہیے ورنہ یہ ٹھیک نہیں بنیں گے بلکل سمودھ سی گولیاں بننی چاہیے اس کی تو دوسری طرف ہم یہاں اپنا شیرہ تیار کر لیں گے یہاں میں نے ایک پاو کے قریب چھینی لی ہے اور اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے تین الائچی ڈالی ہے اب ہم اسے بوائل کرنے رکھ دیں گے یہاں میں نے چولے پر اپنا شیرہ رکھ دیا ہے جب تک یہ تیار ہوتا ہے تو دوسری طرف ہم اپنے ڈو کی گولیاں بنا لیتے ہیں یہاں ہم نے اپنی ساری گولیاں تیار کر لی ہیں اب جب یہ شیرے میں جائیں گی تو پھول کے اور بڑی ہو جائیں گی تو چلیں اب اس کو شیرے میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہاں میرے شیرے میں بھی بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں ساری گولیاں ڈال دیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں یہاں میں نے اس میں ساری گولیاں ڈال دی ہیں اب اس کو ہم ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ان کا سائز بڑا ہو گیا ہے اب ہم تھوڑی دیر اس کو اور پکائیں گے پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں ہمارے چمچم بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں تو کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ